سے یعنی مزید کی صفائی کا بارے میں بتایا جا رہا ہے مدرسوں کی صفائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہوروں کا مہر کیا ہے ہوروں کا حق مہر جسے کہتے ہیں حق مہر تو وہ کہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعہ ہے مزید کا پھوڑا کبار نکالنا بڑی آنکھوالی ہوروں کا حق مہر یعنی صفائی کرنا احترام کرنا آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں بہت لا جواب میں نے بہت پیارے پیارے وظیفے آپ کو بتایا آپ نے بہت پسند کی اس کے لیے بہت بہت شکریہ کسی بھی قسم کی پریشانی دکھ تقریف ہے تو ضرور اپنی بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج میں پھر آپ کو ایک بہت پیارا وظیفہ بتانے لگی ہوں مطلوب کے پہنے ہوئے کپڑے یعنی جس کو آپ مسخر کرنا جاتے ہیں اگر آپ کے پاس اس کا کوئی کپڑا ہے کوئی اس کے ہاتھ سے جڑی بھی کوئی چیز ہے کوئی توفہ ہے بے شک کوئی کاغذ ٹیشو تک بھی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کوئی مطلب کہ تیل لینا ہے زیتون کا اس کو ڈالنا ہے مطلب کہ کسی بول میں سٹیل کے بول میں اور بے شک اس کو ڈالیں آپ مطلب کہ کسی چراغ میں بھی رکھ سکنے بلکل چھوٹا سے بلکل وہ بے شک ایک انچ کا کیونہ پر ہو مطلب کا یعنی اس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کا ہزبن وائف جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں الحمدلہ اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ بھی اپنے جو ہے پیاروں کیلئے کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اب نام جو بھی ہیں اس کا وہ بھی آپ کاپی پینسل پہ مطلب کہ کاپی پینسل سے لکھ لیں ٹھیک ہے کاپی پر آپ اس کو ایڈ کر لیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور مطلب اس کا نام اور اس کی والدہ کا اس کے مطابق جونسہ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے پانچ سو اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو یا وہابو یا ودودو یا وہابو یہ دو لفظ ہیں یہ دو لفظ پڑھ کے آپ نے اول آخر دروشی پڑھنا ہے کمز کمز نو مرتبہ اب آپ نے پڑھ لینا ہے اور اس کو لگا تھا صرف تین دنی عمل کرنا ہے اب وہ کپڑا جو ہے جو آپ نے اس مطلب زیتون کے تیل میں دپ کر کے آپ پڑھائی کر رہے تھے آخری دن جب تیسرا دن ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے اس زیتون کے تیل کو آپ نے جلانا ہے مطلب کہ روئی کارٹن کا ایک فیتہ بنا کے اس کو دپ کر کے تو وہ جلا دے بے شک ساتھ میں جو چیز اس کی رکھی ہے ٹیشو ہے کوئی کاغذ ہے کوئی کپڑا ہے کوئی بھی ایسی چیز آپ کے پاس ہے دھاگہ تک ہے وہ بھی آپ اس کو ساتھ میں جلا دے اتنی آگ اس کو لگ جائے گی جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو اتنی بکراری ہوگی بچین نہیں ہوگی کہ وہ جاہے گا اس کو آپ کی یاد آئے گی وہ آپ تک پہنچ جائے گا کی کوشش کرے گا کس طرح آپ تک پہنچ جائے گا دن کوئی سا بھی ہو اور کم از کم چودہ اسلامی مہینوں کے ساتھ سے جو دن ہوتے ہیں تاریخیں ہوتے ہیں وہ چودہ تاریخ سے پہلے پہلے پہ یہ ہو اور باقی انشاءاللہ الحمدللہ میں بھی آپ کی بھرکوئے مدد کروں گی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کریں ورنہ نقصان کے جو ہیں وہ خود کیونکہ ایک استاد اور شگیرد والا ہوتا ہے جب تک اس استاد آپ کو اجازت نہ دے تو کوئی عمل نہ کیا کریں تو پھر یہ بھی دیکھیں تو میں تو آپ کی بہن ہوا آپ کو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا ایک بات ریکویسٹ کروں گی تھوڑے عزت اترام سے بات کیا کریں مجھے جب ہم آپ سے بات کہتے ہیں تو یقین مانی بہت عزت اترام سے بات کرتے ہیں تو اسلام میں سب سے پہلا اخلاق ہے جس کا اخلاق بلند اس کا جو ہے آدھا ایمان ہے چی کہنا تو اس چیز کا خیال رکھا کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دباؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات عصیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ